تجاوزات مافیا زلہ انتظامیہ کے نشانے پر دھرمپورا میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن دورانے آپریشن ایک سرویس ٹیشن اور نو دکانے سیل جبکہ چار ٹرک سامان قبضہ میں لے لیا گیا آپ کو بتاتے چلے تجاوزات مافیا زلہ انتظامیہ کے نشانے پر ہے دھرمپورا میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن دورانے آپریشن ایک سرویس ٹیشن اور نو دکانے سیل جبکہ چار ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا ہے آپ کو تازے ترین تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تجاوزات مافیا کے جانب سے آپریشن کیا گیا دھرمپورہ میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن دورانے آپریشن ایک سرویس ٹیشن اور نو دکانے سیل جبکہ چار ٹرک سامان ہے جو قبضہ میں لے لیا گیا ہے اس آپریشن کے دوران دھرمپورہ میں آپریشن کیا گیا تجاوزات کے خلاف اور اس آپریشن میں ایک سرویس ٹیشن اور نو دکانیں سیل کر دی گئی ہیں جبکہ چار ٹرک سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت دھرمپورہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا اور اس آپریشن میں چار ٹرک سامان قبضہ میں لے لیا گیا ہے دوران اپریشن ایک سرویس ٹیشن اور نو دکانیں بھی سیل کر دی گئی ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ عمران ملک سے جیو عمران اس آپریشن کے حوالے سے بتائیے گا آج جبکہ نشن کرنے لہور جاری ہے ڈیشی لہور سالیہ صحیح کی عدائیت پر یہ آپریشن کیا گیا ہے بار بار تجازات لگانے والے کو جو ہے وہ ان کی نو دکانیں سیل کر دی گئی ہیں جبکہ ایک سرویس سیشن کو بھی سیل کر دیا گیا ہے ڈیپٹی چیف آفیسر عثمان بیدر اور زنر آفیسر ریگولیشن سیزاد اکبال کلاشی اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں جبکہ اسیسٹن کمیشنر عمر حیات دوندل پولیس کے عمراء آپریشن میں موجود ہیں چارٹر اکسمان جہاں وہ ضبط کر لیا گیا ہے علامہ اکبال بزار دھرمپورہ میں تجازات کے حلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے ہیوی مشینری اور پکے تھرے بھی مصمار کیا گیا ہے ہیوی مشینری کا استعمال کیا گیا ہے اس وارے سے پریشن میں نو دکانوں کو اس لیے سیل کیا گیا ہے بار بار ان کو نوٹس دیئے گئے اور تجازات لگانے کی وجہ سے ان نو دکانوں کو سیل کیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عمران ملی کا آپ کا